آئیکیو لائٹنگ کل ہم نے بات کی منیجمنٹ سے پروموٹر سے بھی اور ٹاپ منیجمنٹ سے بھی اور آئیکیو سے انہوں نے یہ شبد بڑھایا اور بہت ہی بیتن کمپنی ہیں جی پہلے تو بتا دو رائے کیا ہے رائے ہے پیسہ لگانے کی اور پیسہ دو طریقے سے لگانا ہے ایک لمبے سمیباد میں کہہ رہا ہوں کہ لسٹنگین کے لیے بھی پیسہ لگائیے اور لونگ ٹرم کے لیے بھی کیونکہ آج کل مور مہاول ایسا ہوگیا کہ آئی پیو میں لسٹنگین بنتے نہیں تو یہ آئی پیو ایسا ہے جہاں لسٹنگین بھی بنیں گے آپ کے لیے اور لونگ ٹرم کے لیے بھی آپ کو اسے پورٹ فولی میں رکھنا ہے اور یہ کیوں کرنا ہے اس کے میں کچھ کچھ کارن آپ کو بڑھاتا ہوں پہلا پوزیٹیو کیا ہے پروموٹرز بہت ہی ایکسپرینس ہے اور بہت ہی ٹرسٹیڈ ہے کیونکہ ان کے جو کسٹمرز ہیں وہ کئی کئی سالوں سے ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور لگاتار کام کر رہے ہیں اور جنرلی وہ اپنی پریفرنس بدلتے نہیں ہیں یہ پروموٹرز کا انہوں بھی بتاتا ہے ان کا جو بھروسہ ہے ان کے کسٹمرز کے ساتھ وہ بتاتا ہے تو ایک تو یہ سب سے بڑا سٹرونگ پوائنٹ ہے کیونکہ یہ نئے آئی پیو جب بھی آتے ہیں تو ان میں آپ کو پروموٹرز کا بیگراؤنڈ دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے دوسرا فائننشلز بہت ہی مجبوت ہے لگاتار سٹرونگ فائننشل گروتھ رہی ہے کمپنی کی اور ابھی بھی آگے یہ گروتھ ہونے کی امید ہے دو وجہ سے ایک ابھی بھی کمپنی ہے ہنڈیٹ پرسنٹ کیپیسٹی یوٹیلائیزیشن پر نہیں چل رہی یعنی کہ ابھی بھی کیپیسٹی بڑھانے کی بھی جگہ ہے اور دوسرا ہلکا فلکا ایکسپانشن پلان بھی ہے جس کا جس کے لیے بھی تھوڑا پیسہ جو اٹھانے یا ای پیو سے اس میں جائے گا تو اس لحاظ سے فائننشلز مجبوت ہے تیسرا یہ کہ یہ بڑے ہائی مارجن بزنس میں اوریجنل ڈیزائن مینیفکچرنگ اوڈی ایم کاروبار میں ہے عام طور پر ڈکسن امبر سرما ایس جیس یہ ساری کمپنی ہے جو اس طرح کے کاروبار میں یہ چار پانچ چھ پرسنٹ کے مارجن والا ہے جبکہ اس کمپنی کا مارجن بائیس تیس پرسنٹ کے آس پاس کا مارجن ہے تو مجبوت مارجن والا کاروبار ہے اس لیے اگر کمپیٹیشن کئی بڑھ بھی جاتا ہے لیکن جو نیش پروڈکس میں ان کی جگہ ہے اور جو ان کے پرانے بھروسے بن کرسمر سے اس حساب سے ان کے مارجنس بہت ہی مجبوت ہے اب ایک اور انٹریسن چیز ہے کل انکر بک جو بن کے آئی ہے بہت ہی مجبوت انکرز دکھ رہے ہیں ایج ڈی ایف سی آئی سی سے سے لے کے سارے بڑے فنڈز ہیں جو آپ کو اس کی انکر بک میں نظر آئیں گے اور اس کے علاوہ جو ویلیوشنز ہیں جس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ لیسٹنگ پر پیسہ بنے گا ویلیوشنز بہت ہی اٹریکٹیو اٹریکٹیو نہیں بہت اٹریکٹیو اور اچھی بات ہے کہ منیجمنٹ نے کچھ نے کچھ چھوڑا ہے اپنے آئی پیو انیورسلز کے لیے کمانے پر کیونکہ دیپ دیکھیں ایک طرف آپ کا امبر وغیرہ سہتہالس ٹائم ملٹی پر بھی ٹریڈ کر رہا ہے ڈکسن نبی کے اوپر ہے یہاں پر ویتوارسھ دو جار تیس کی جو ارننگ ہے اس پر کپنی سر Gregory's 22 هاں ملٹیپل پر ہے تو اس سیکٹر میں سب سے سب سے بڑے مارسن کرنے والی کپنی ہے تو یہ سارے کاران ہیں جس کے وجہ سے مجھے ایپو بہت پرسند ہے اس لیے مجھے لگتا ہے کہ لسٹنگ پر بھی اور ویسے بھی پیسہ آپ کا بنے گا نگٹیوز ہیں چھوٹے مٹے تھوڑے بہت جو آپ کو جان میں رکھنا چاہیے ایک سنگل کلائنٹ پر ڈیپیڈننسی بہت ہے پچاس پرسند سے زیادہ کاروبار فلپس سے آتا ہے فلپس آپ جانتے ہیں دنیا کی جانی مانی لائٹنگ کمپنی ہے یہ ان کا سب سے بڑا کلائنٹ ہے ویسے تو ریلیشنشپ پورا نہیں لیکن کبھی کچھ ہو جائے بات تو وہ ایک رسک رہتی ہے دوسرا ہے ایمپورٹ بہت کرنا پڑتا ہے پچاس پرسند سے زیادہ ان کا جو رو میٹل ہے وہ ایمپورٹ ہوتا ہے چائنا، ہونگ کونگ، تائیوان وغیرہ دیشن سے سنگاپور یہ چار دیش ہیں جو تھوڑا کبھی چائنا، تائیوان وغیرہ ماملان جاہاں ہوتا ہے تھوڑا سا کبھی رسک ہو جاتی ہے پیسے رہے کہ ایک ہی چیز جو مجھے فائنینشل میں ہلکی فکی نیگٹیو کی وہ لگاتا رہے ہے ان کے انہیں انہیں بڑھ رہی ہے انہیں بڑھنی نہیں چاہیے فاسٹ روٹیشن ہونا چاہیے اب یہ ہو سکتا ہے کہ چونکہ یہ مارجنز زیادہ لینے کے چکر میں اپنی انہیں انہیں ہول کرکے رکھنے تو وہ ایک پوسیبیلیٹی ہو سکتا ہے کیش فلوز پچھلے چار سال میں دو سال نیگٹیو رہے دو سال پوزیٹیو رہے تو یہ تھوڑا سا انیون سا ہے کبھی اچھے ہو جاتے کبھی خراب جاتے مجبوط ہے